نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بیدنس ٹوڑے بازار اور آج ہم بات کرتے ہیں جیو فائننشل کے بارے میں یہ وہ کمپنی ہے جو زیادہ تر جس میں ریٹین نویشوں کی حصے داری ہیں اور لوگوں کا فیورٹ سٹوکس بھی ہے تو جب بھی کوئی بڑا اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم بیدنس ٹوڑے بازار پر اس کا وشلیشن کرتے ہیں تو سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیو فائننشل نے اپنے جو کل ایکویٹی کا 49% جو جس میں ویدیسی نویش کی عنومت مانگی تھی وہ عنومتی وید منترابلینے دے دی ہے یعنی جو سرکار سے منجوری ملنی تھی کہ 49% جو ایکویٹی ڈائیلوٹ کرنی تھی اس کی منجوری مل گئی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ایف پی آئی یا فورن انٹرنیسٹل انویشٹر ہیں ان کی بھاگے داری سمبہ ہوگی تو کل ملا کے 2024 میں کمپنی نے فیصلہ لیا تھا کہ 49% جو ایکویٹی ہے اس کی شہدارکوں سے منجوری ملی تھی تو اب اس کا جو آگے کی جو کاروائی تھی سرکار کے پاس جانے تھی تو سرکار نے اس میں منجوری دے دی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اگر گروت پر فوکس کر سکے گی اور جو اسے ورکنگ کیپیٹل چاہیے جو ایکویٹی ڈائیلوزن کے بعد جو اس کے پاس کیپیٹل آئے گی اس کا استعمال وہ اپنی گروت کے لیے کر سکے گی اب ہم اس کے تیمائی نتیجوں کی بات کر لیتے ہیں جو ورش دو جار پچیس کی پہلی تیمائی میں جو کمپنی کا جو منافع تھا وہ تین سو بارہ کروڑ روپے پر پہنچ گیا ہے یعنی پچھلی مارچ دو جار چوبیس کی تیمائی کی اگر ہم بات کریں تو تین سو دس کروڑ روپے تھا تو کل ملاقی جو منافع ہے وہ لگ بھر لگ بھر سٹیبل ہی رہا ہے تو کمپنی اگر آئے گی بات کریں تو آئے بھی لگ بھر چار سو اٹھارہ کروڑ سے گھٹ کر چار سو سترہ کروڑ ہو گئی ہے یعنی کہ آئے اور پوفیٹ دونوں لگ بھر لگ بھر نیٹ نیٹ ہیں پچھلے سال اگست میں جیو فائننشل کا جو سرویسز کا جو مارکٹ کیپ تو کوئی ڈیڑھ لاک کروڑ روپے سے جارہا تھا اور شکروعار کو جب شیئر بند ہوا وہ جیو تساملو ساتھ ساتھ پرچیشت کی گراؤوٹ کے ساتھ تین سو ستہیس پہ بند ہوا تھا لیکن آج اس خبر کے باوجود اس سٹوکس میں کوئی تیزی دیکھنے کو نہیں ملی اور سٹوکس میں آج قریب ایک پرسنٹ کی یا سوہ پرسنٹ کی گراؤوٹ دیکھنے کو ملی اور جو شیئر ہے وہ تین سو تیز روپے کے آس پاس کام کاج کرتے ہوئے نظر آیا تو جیو فائننشل پر یہ تھا اپ ڈیٹ کہ ویت منتعلے کی طرف سے اس میں جو 49% کی جو ویدیسی حصے داری کی جو بات کہی جاری کہ اس کو منجورت مل گئی ہے تو بیدنس ٹوڈے باجار پر فلال اتنا ہی آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکر کرنا نہ بھولیں